بسم اللہ الرحمن الرحیم یاہو حکومت قیادت کرنے کی اہل نہیں یائلہ پیٹ فرانس اور جرمنی روس کے ساتھ ہاتھ کر کے آٹھ برس تک روس کو دھوکا تونت ہو گیا کام سے امریکی ڈالر کو بڑا جھٹکا لگنے والا ہے امریکی ماہرین اسلاموفوبیا کی اڑتی ہوئی چمگادڑیں امریکہ میں امام مسجد اور کینیڈا میں نمازی پر حملہ ایسے نہیں تو ایسے ہی سے ہی ایپل موبائل سٹور میں انوکھی واردات امریکہ آخر چاہتا کیا ہے امریکہ مزید جراسیمی لیب یو کریم میں بنا رہا ہے روس ابھی تو مہندی بھی نہیں اتری تھی رمضان میں پھل نہ خریدنے پر بی بی کو ہی مات دیا تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے چین کے فوجی تیاروں نے تائیوان کو چاروں اطراف سے سیل بند کر کے لائیو فائٹ کی مشکیں کی جسے سرحد پر کشیدگی بڑھ گئی چائنہ کی پیپل لیبریشن آرمی کے تحت ائر فورس کے تیاروں نے تائیوان کے اردگرد اران پھڑے اور چکر لگاتے رہے چائنہ کے سرکاری میڈیا نے فوجی تیاروں کے تائیوان کو جاروں طرف سے گھیر کر اپنی ہونے والی فوجی مشکیں براہ راست نشریات پر دکھائیں گولہ برو سے لیس ستر سے زائد لڑاکہ تیارے اور گیارہ بحری جہازوں نے تائیوان میں اہم آداف کو نشانہ بنایا یہ مشک تین دن تک جاری رہے گی تائیوان کی فوج نے کہا ہے کہ چائنہ کے پینتیس تیاروں نے فیدائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے ہم صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں اور کسی بھی جارہیت کا رد عمل دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں جاپان نے بھی الزام آئیت کیا ہے کہ چینی تیاروں نے ان کے سرحد کے نہائیت ہی قریب ایک سو بیس بار لینڈنز کی جن میں سے اسی لینڈنز لڑاکہ تیاروں اور چالیس ہیلی کوپ کرزنے کی جنوبی کوریا نے جنگی مشکوں کو خطے کے آمن کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ مشکیں تائیوان کے صدر کے دورہ امریکہ پر چائنہ کے گسہ ظاہر کرنے کا طریقہ ہے امریکہ نے تائیوان کے نزدیک فوجی مشکوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تحمل سے کام لینے کا مطالبہ کیا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ چائنہ تائیوان کی صدر کے دورے کو اپنی جارہیت کے اظہار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے اسرائیلی اپوزیشن کے رہنمائی یائل لپیر نے نیتن یاہو سے ملاقات کی ہے اور ملاقات کے بعد کہا ہے کہ یہ حکومت ملک کی قیادت کرنے کی اہل نہیں ہے میں نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات کے لیے گیا تو میں پریشان تھا میں نے ملاقات ختم کی تو اب میں زیادہ پریشان ہوں میں نے نیتن یاہو سے کہا تھا کہ اسرائیل کی ریاست کو ایک الوقتی سیکیورٹی وزیر کی ضرورت ہے یہ تسلیم بھی کریں کہ ان کی حکومت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور ایک ایسی حکومت بنائیں جو صورتحال سے نمٹنے کے لیے چھوٹا اور موثر سیکیورٹی فورم قائم کر دے نیتن یاہو کو مسجد اقصہ بارے میں تمام افتیارات قومی سلامتی کے وزیر بن گویر کے ہاتھ سے چھین لینے چاہیے رمضان کے دوران مسجد اقصہ دنیا کا سب سے زیادہ رسکی مقام ہوتا ہے اسے کسی ٹک ٹاکر جو کر وزیر کے ذریعے نہیں چلایا جا سکتا جس نے پولیس اور فورسز کا اعتماد بھی کھو دیا ہو یاد رہے دوستو کہ نیتن یاہو نے متعدد محاظوں پر جاری کشیدگی کے تناظر میں سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے یائل لپیٹ کو ملاقات کے لیے بھلایا تھا تاکہ تازہ ترین سیکیورٹی اپڈیر سے اگاہ کیا جا سکے یائل لپیٹ نے کہا ہے کہ اس حکومت میں اسرائیل کو غیر ممولی اندرونی تباہی اور اسرائیلی معاشرے کو تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے اس وقت اسرائیل اپنے سب سے بڑے بہران سے گزر رہا ہے حضب اختلاف نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ عدالتی ترامین کے حکومتی منصوبے کے خلاف مظاہریں جاری رکھے گی ملک کو بہترین حالت میں نیتن یاہو کے حوالے کیا تھا معیشت اور روج پر تھی حفاظتی اقدام اسرائیل کے ہاتھ میں تھے سڑکوں پر تشدد کم ہو رہا تھا سرحدیں پرسکون تھی یائل لپیڑ کا مزید کہنا تھا کہ بین الاقوامی تعلقات بہتر سطح پر تھے لیکن اب سو دن کے بعد نیتن یاہو کی حکومت نے اسرائیل کو تاریخ کے سب سے بڑے بہران سے دوچار کر دیا ہے رشین فیٹریشن کی چیئر پرسن نے اعلان کیا ہے کہ اگر روس یوکرین میں فوجی کاروائی شروع نہیں کرتا تو سخو نتائج بھکتنا پڑتے انہوں نے کہا کہ فرانس کے سابق صدر فرانسوہ اور جرمنی کی سابق چانسلر نے آٹھ سال تک روس کو دھوکے میں رکھا اور منصف سمجھوتے پر پبندی کی بات ہوتی رہی جبکہ اس دوران یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی کے ساتھ اسے جنگ پر امادہ کیا جاتا رہا دوسری طرف روس نے بھی اعلان کیا ہے کہ جنوب مشرقی یوکرین میں ستر ہزار ٹن اندن کے ایک زخیرے کو تباہ کر دیا گیا ہے روس کی جانب سے یوکرین کے اصلہ ڈیپو بھی تباہ کیے جا چکے ہیں دوستو چالیس ہزار فوجیوں پر مشتمل یوکرین کا ایک نیا فوجی ڈیویجن روسی فوج کے خلاف حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے یوکرین کو فوجی اکٹھا کرنے میں کافی مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے باقموت میں روس اور یوکرین کی فوجوں کے درمیان نو مہینے کی جنگ میں یہ شہر بلکل تباہ ہو چکا ہے اور اس شہر کی نوے فیصد عبادی راہ فرار اختیار کر چکی ہے اور اس جنگ میں یوکرین کو روزانہ سو سے دو سو فوجیوں کا جانے نقصان اٹھانا پر رہا ہے روسی حکام نے بارہاں اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادہ ہے مگر یوکرین کی حکومت امریکہ کے ورگلانے پر ان مذاکرات سے انکار کر رہی ہے اور اس نے روس کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا ایک قانون تک بنا دیا ہے یوکرین کے صدر نے جی ٹونٹی کے اجلاس میں کہا تھا کہ روس کے ساتھ مذاکراتیاں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا امریکی ڈالر اور دیگر اہم مغربی کرنسیوں پر انحصار کم کرنے کے لیے ایشیائی ممالک نے ایشن مونیٹری فن کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں جو ڈالر سے دوری اور دنیا میں اس کی بالا دستی کے خاتمے کی سمت میں ایک اہم قدم ثابت ہوگی ایشیائی ملکوں کو اقتصادی طور پر طاقتور بنانے کے لیے ڈالر سے وابستگی کا خاتمہ ضروری ہے اور ایسی کوئی وجہ بھی دکھائی نہیں دیتی ہے کہ اقتصادی سرگرمی میں ڈالر پر انحصار کیا جائے ایشن مونیٹری فن کسی حد تک چائنہ کے قائن کرتا عالمی مالیاتی ادارے ایشن انویسٹمنٹ بینک کے دھانچے سے ملتا جلتا ہوگا جس نے عالمی مالیاتی نظام پر مغرب کی گریفت کو کافی حد تک کمزور کر دیا ہے چائنہ کے اس اقدام کا دنیا کے بہت ملکوں کی جانب سے فیر مقتم بھی کیا جا رہا ہے بہت سے ممالک اس نظام سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں چائنہ کے بارے میں توقع کی جا رہی ہے کہ وہ مستقبل قریب میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی طاقت بن جائے گا چین عالمی معیشر پر ڈالر کی بالا دستی ختم کرنے کی کوششوں میں پیش پیش ہے چائنہ اور برازیل بھی دو طرفہ تجارت کے لیے امریکی ڈالر کی بجائے اپنی کرنسیوں کو استعمال کر رہے ہیں خاص طور پر روس یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد سے امریکہ نے ڈالر کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ان ممالک پر پبندیاں آئیت کی جو اسے پسند نہیں تھے جسے ان ممالک کو شدید نقصان پہنچا سیاسی اور معاشی ماہرین کے رائے ہے کہ امریکہ نے جب بھی ضرورت محسوس کی ڈالر کو دنیا کی کرنسی کے ذخائر کے طور پر استعمال کیا تاکہ بغران کو ملکوں میں منتقل کیا جا سکے اور اس میں کوئی تجرب کی بات نہیں ہے کہ امریکہ نے کہا تھا کہ ڈالر ہماری کرنسی ہے مشکل آپ صد کی ہے تجارتی اور اقتصادی لیندین میں ڈالر کو ترک کرنے کے متبادل راستوں کی تلاش اور اس کی بالا دستی ختم کرنے کے عمل میں مزید تیزی آ چکی ہے امریکہ کی ایک مسجد میں نماز کے دوران امام مسجد جب سجدے میں گئے تو نمازی کے بھیسنے صف میں مجود شخص نے ان پر حملہ کر دیا اسی طرح کینیڈا کی ایک مسجد کے آہاتے میں کارسوار نے حملے کی نیزے سے ایک نمازی کو ٹکر مار دی ریاست نیو جرسی کے علاقے پیٹرسن کی ایک مسجد میں فجر کی باجمات نماز ادا کی جا رہی تھی جیسے ہی امام صاحب سجدے میں گئے پچھلی صفوں میں نمازی کے بیسنے مجود شخص نے حملہ کر دیا نمازیوں نے امام مسجد پر وار کرنے والے شخص کی فرار کی کوشش ناکام بناتے ہوئے اسے پکڑ لیا حملہ آور کی عمر بتیس سال ہے اور وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں اسی طرح کینیڈا میں اسلاموفوبیا کے ایک اور واقعہ میں کارسوار شخص نے مسجد کے آہاتے میں گاڑی ایک نمازی پر چڑھا دی جس سے نمازی شدید زخمی ہو گیا تاہم ان کی حالت خطلے سے باہر ہے پولیس نے تاقب کے بعد کارسوار کو گرفتار کر لیا جس کی شناخت اٹھائی سالہ شیرن کیرونہ کیرن کے نام سے ہوئی ہے ایپل موبائل سٹور کے باثروم میں سراخ کر کے چور داخل ہو کر پانچ لاکھ ڈالر مالیت کے چار سو سے زائد موبائل چرا لے گئے واشنٹن کے ایک ایپل سٹور میں چور مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ باثروم میں سراخ کر کے داخل ہوئے اور چار سو چھتیس آئی فونز آئی پیڈز اور ایپل گھڑیاں اڑا لے گئے چوروں نے مہنگے موبائل تک رسائی انتہائی چلاکی سے حاصل کی دیوار میں شگاف کیا اور باثروم میں داخل ہوئے اور وہاں سے موبائل شیف تک پہنچے ایپل سٹور سے تقریباً پانچ لاکھ ڈالر کی مالیت کی چوری ہوئی ہے چوروں نے کافی مہارت سے واردات انجام دی اور کوئی شواہد چھوڑے بغیر فرار ہو گئے سی سی ٹی وی فوٹیج سے بھی پولیس کو کوئی مدد نہیں مل سکی حیران کن طور پر جائے واردات سے فرینزنگ ٹیم کو کسی کے فنگر پرنٹس بھی نہیں ملے تاحل پولیس چوروں کا سراغ لگانے میں ناکام ہے اور ایپل سٹور کے مالک نے بھی کسی پر شک کا اظہار نہیں کیا روسی فوج کا کہنا ہے کہ امریکہ نے یوکرین میں اپنے جراسیمی لیب تعمیر کرنے کا عمل بحال کر دیا ہے سوویت یونین سے الگ ہونے والے ممالک میں امریکہ کے جراسیمی منصوبوں سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ ان ممالک کو نیٹو افواج کے بیس کے طور پر دیکھتا ہے امریکہ نے یوکرین میں خفیہ بائیالوجیکل لیبارٹیاں قائم کی ہوئی ہیں جہاں انتہائی خطرناک جراسیم پر کام ہو رہا ہے امریکی جراسیمی ہتھیاروں کی روک تھام کے کنونسن کے خلاف ان مادوں کو برام بھی کر رہا ہے روس نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران یوکرین میں اس نویت کے تیس لیبارٹیز کی جال کا انکشاف کیا گیا ہے دوستو قابل ذکر بات یہ ہے کہ امریکہ کے صوبہ میری لینڈ میں بھی ایک فوجی مرکز میں جسے دنیا کا سب سے بڑا اور اہم جراسیمی مرکز قرار دیا جاتا ہے امریکہ نے دنیا بھر سے دو سو سے زیادہ جراسیمی لیب بنائے ہوئے ہیں جہاں مختلف نویت کے کیمیائی اور بیالوجیکل ہتھیاروں میں استعمال ہونے والے ضروری مادے تیار کیے جاتے ہیں اس نویت کی پندرہ لیبارٹیاں یوکرین بھی قائم کی گئی تھی مصر میں ایک بیس سالہ نرس کو مارنے پر غم و غصے کی لہر پیدا ہوگی ہے گمان کیا جا رہا ہے کہ اس کے شوہر محمد حاتم الخولی نے اسے اس بنا پر مار دیا کہ فاطمہ سعید نے اسے رمضان کے میواجات خریدنے کے لیے رقم مانگی تھی پھر فاطمہ بازار گی اور واپس آئی تو اس نے رمضان میں کھانے کے لیے پھل اور خوشک میواجات نہیں خریدے مصر میں ان پھلوں کو یامیش کہا جاتا ہے یامیش نہ خریدنے پر حاتم نے تیش میں آ کر اپنی بی بی کی جان ہی لے لی مقتولہ فاطمہ سعید کہرہ میں ایک ہسٹیٹل میں بچوں کے شعبے میں نرس کی حسیت سے کام کرتی تھی اس کی شادی کو صرف چھے مہینے بھی نہیں گزرے تھے دونوں میاں بی بی میں جھگڑے ہونے لگے جو فاطمہ کی موت پر ہی ختم ہوئے معلوم ہوا ہے کہ جھگڑے کے دوران فاطمہ نے اپنے آپ کو مارنے کے لیے کوئی چیز اٹھائی ہوئی تھی شوہر نے اسے چھیننے کی کوشش کی جس سے وہ زخمی ہوگی شوہر خاتم تیزی سے اسے ہسپیٹل لے گیا جہاں وہ دم توڑ گئی فاطمہ کے والدین نے تصدیق کی ہے کہ ان کی بیٹی کو اس کی شادی کے بعد سے شوہر کے لالج سے پریشانی تھی گنہ دنیا بھر کی مقبول اور ہمارے لیے ضروری فصل ہے لیکن اس کی بہترین اور محول دوست اقسام کی ضرورت ہمیشہ محسوس ہوتی رہی ہے اب کرسپس ٹیکنالوجی کی بدولت گنے کی ایک قسم تیار کی گئی ہے جو قدر محول دوست بھی ہے روایتی طریقوں سے گنے کی نئی فصلیں تیار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا کیونکہ اس میں بہت محنت اور وقت صرف ہوتا ہے اب کرسپس سی ایس نائن جین اڈیٹنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت تیزی سے ایک بلکل نئی قسم کا گنہ اکایا گیا ہے گنہ شکر کی پیداوار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کے پتے اور تنے کا تیل بائیو ایتھانول جیسا محول دوست اندر فراہم کرتا ہے اور غیر مذر پلاسٹک بھی دیتا ہے لیکن اس کی محول یادی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ گنہ کاشت کا وسیع رقبہ نگل لیتا ہے جس سے جنگلہ سوکڑتے ہیں اور اس کی کاشت کے لیے پانی کی بڑی مقدار بھی درکار ہوتی ہے گنے کی فصل اگنے کے بعد اس کے کچڑے کو ٹھکانے لگانا ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے اب یونیورسٹی آف الوریڈا کے شعبہ جنیات اور اسی شہر میں واقعہ ڈی او ای سینٹر فار ایڈوانس بائیو پروڈکٹس نے مشترکہ طور پر کچھ مخصوص جین تلاش کیے ہیں جس نے گنے کے پودے کے ظاہری خدوخال تبدیل کر دیئے پہلے مرحلے میں تو سائنس دانوں نے گنے میں ان جین کا سوچ آف کر دیا جو ایک آزائم پر مشتمل تھے جس کی مدد سے پودا کلوروفل بناتا ہے جس کی کمی سے پودا رنگت ہو دیتا ہے اور اس طرح اس کے پتے ہلکے سبز اور پیلے ہونے لگے اس طرح ہلکا سبز گنہ نائٹروجن فرٹلائزر کا استعمال کم کرتا ہے لیکن فصل اور اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس طرح ان پر کم دوا چھڑکنے کی ضرورت بیشہی ان دو کامیابیوں سے دنیا بھر کے کھیتوں میں ایسے گنے افدائش ہو سکیں گے جو کئی محولیاتی مسائل کو کم کریں گے اور ان کے میار اور پیداوار پر کوئی منفی اثر نہیں ہوگا دوستو یہ تحقیق یا آرٹیکل جنوم ایڈٹ کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے آپ اگر اپنی ازواجی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں تو اب اس کا الزام اپنے شریک حیات کے سر مت ڈالیں کیونکہ سائنس دانوں نے نئی تحقیق میں اس حوالے سے ایک ایسا انکشاف کر دیا ہے کہ آپ خود ہی اس عدم اتمنان کے مورد الزام ٹھہریں گے اس تحقیق کے ریزلٹ میں امریکہ کی یونیورسٹری آف آر کینسس کے سائنس دانوں نے بتایا ہے کہ کون اپنی ازواجی زندگی سے خوش ہوگا اور کون غیر مطمئن اس کا تائیون ان کا ڈی این اے کرتا ہے اس تحقیق میں سائنس دانوں نے لوگوں کے ڈی این اے میں ایک ایسے جین کا سراغ لگا لیا ہے جو ان کے ازواجی زندگی سے خوش ہونے یا نہ ہونے کا ذمہ دار ہوتا ہے اس جین کا نام سی ڈی اٹیس ہے جس کی سی سی ورائیٹی لوگوں کے رومانوی تعلق میں خوش ہونے یا نہ ہونے کا تائیون کرتی ہے تحقیق میں شامل جن لوگوں میں اس جین کی یہ ورائیٹی پائی گئی وہ اپنے پارٹنر سے بہت خوش اور اپنے ازواجی تعلق پر مطمئن تھے ان کے برعکس جن میں یہ ورائیٹی نہیں تھی وہ اپنے ازواجی تعلق پر نہ خوش پائے گئے اس ورائیٹی کے حامل لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ اعتماد کرنے والے معاف کرنے والے اور شکر گزار بھی پائے گئے موسیقی تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ